السلام علیکم ایوریون ویل کھیرے کے بینیفٹس تو سب کو پتا ہی ہیں کہ کھیرہ کیسے ہماری سکن کو گلوئنگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے کلر کو فیر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ کھیرہ ہماری انٹرنل بوڈی کے لیے بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے آپ نے کھیرے کے ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے ہیں اور اسے آپ نے ایک مکسی میں ڈال کر اچھے سے گرینڈ کر لینے ہیں ایز وی آن لو کہ کھیرے میں ہمارے پاس ایسیڈک پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے ڈارک سپورٹ کو ریوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ میں نے کھیرے کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اب آپ نے ایک سٹینر کی ہیلپ سے اس کا جوس نکال لینا ہے اور اس کے جوس میں ہم دو تین چیزیں اور ایٹ کریں گے جس سے ہمیں بہت امیزنگ سے ریزلٹ ملیں گے آپ نے ایک سپون کی مدد سے سٹینر کو اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کا جوس اچھے سے نکل آئے آپ نے جوس نکالنے کے بعد اس کے اندر اور دو تین انگریڈینٹس ایٹ کرنے ہیں تب ہی آپ کا فیس پیک ریڈی ہوگا اس کے لیے آپ انٹرک ویڈیو دیکھیں اس کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کریں اگر آپ نے اس کا ایک بھی انگریڈینٹ سکپ کر دیا تو آپ کو ویسے ریجلٹ نہیں مل پائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں ویل آپ نے اس فیس پیک کو ویک میں ٹو ٹائم یوز کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کا کلر فیر ہوتا ہے آپ کے ڈرک سپورٹ ریموو ہوتے ہیں اور آپ کی ایکنی کیسے منٹوں میں غائب ہو جائے گی کھیرے میں آپ کے پاس بہت زیادہ کوانٹیٹی میں ویٹ ایوین اے پایا جاتا ہے جو آپ کی سکین کو بہت زیادہ گلوئنگ بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور نیچرل سا فیر کلر آپ کو دیتا ہے یہ میں نے جوس نکال لیا ہے iso اپنے بھی اسی طرح اس خیرے کا سچینر کی حیلپ سے جوس نکال لینا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک لیمن کا سلائس لینا ہے اور اس کے اندر اچھے سا اس کو سکویز کر دینا ہے لیمن کے بعد جو نیکس انگریڈینٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ ہے اپ کے پاس ایک پنچ آف ہلدی یعنی ٹیرمیرک پاودر آپ نے لینا ہے آپ نے اچھے سے اس پاودر کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو اگلے انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے آپ کے پاس رائس فلور آپ نے اس کے اندر جو انگریڈینٹ ایڈ کیا آگے وہ ہے آپ کے پاس رائس فلور رائس فلور آپ کی سکن کے لیے ایزا سکربنگ ایجنٹ کام کرتا ہے اگر آپ لیمن کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیمن کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے اندر لیمن کی جگہ آپ ہنی ایڈ کر لیں لیکن اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو آپ ہنی کو سکپ کر کے اس کے اندر لیمن ہی ایڈ کریں آپ نے اس کے اندر رائس فلور ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو پانچ دیس منٹ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ رائس فلور اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اب آپ نے جو لاسٹ انگریڈنٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہے آپ کے پاس بیسن بیسن آپ نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر کے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے اس کو زدہ رنی نہیں بنانا نارمل سے اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے تاکہ ایزی لی یہ آپ کے فیس پر اپلائے ہو جائے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس فیس پیک کو اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یہ فیس پیک اپلائے کرنے کے بعد آپ کو کسی پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر بیٹے اس کی ویدن 15 منٹ اتنے زبردست ریزلٹ ملیں گے کہ آپ سے سب اپ کی وائپننگ کا راز پوچھیں گے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اپنے ایک بار اسے مست ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو کرنیلی میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ